میری امت میں تیہتر ہوں گے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں بہتر جہنمی ایک جنتی تم ایک بتا کے دکھا دو چلو اگر کہتے ہو ایک جائے گا تو ہم تو کہیں گے تم تو کہتے ہو چاروں پر حق چاروں جنتی اگر کہتے ہو چار پر حق چاروں جنتی تو لکھو رسول کی حدیث جھوٹی اللہ کے نبی کہہ رہا ہے ایک جنتی سب جہنمی ارے کیا بتا ہوں والی صاحب ایک لکھتا ہوں تب بھی فسے چار لکھتا ہوں تب بھی فسے کیوں فس رہے ہو یار آؤ ایک ہماری طرح دھاڑ کے کہو اللہ کی قسم ہمارے بزرگ جھوٹے ہو سکتے ہیں ہمارے بیر ہمارے ولی ہمارے مولوٹی ہمارے ملہ جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن کائنات میں محمد رسول اللہ کی ذات جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے ہم اپنی آنخوں سے دیکھا ہوا ایکسیڈنٹ یہ کہہ کر جھوٹلا سکتا ہوں کی یہ ایکسیڈنٹ میں نے دیکھا ہے لیکن محمد اگر یہ کہہ دے گی ایکسیڈنٹ نہیں ہے تو میں یہ کہوں گا کہ میری آنکھیں جھوٹی ہو سکتی ہیں لیکن محمد کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا اگر یہ رات ہے اور رسول کہنے یہ رات نہیں دن ہے میں کہوں گا جرجیس تیری آنکھیں جھوٹی ہیں محمد کی زبان جھوٹی نہیں ہے آو رسول کہتے ہیں بہاتر جہنمی ایک جنتی ہم دھار کے کہتے ہیں اللہ کی قسم بہاتر و جہنمی ہیں ایک جنتی ہیں کون رب کے قرآن کو ماننے والا محمد کے فرمان کو ماننے والا آو تو صحیح ہم سے ہاتھ تو ملاؤ ہماری طرح دل دھار کے کہو تو صحیح ہمیں معلوم ہے نہ اٹھے گی تلوار تم سے نہ اٹھے گا کھنجر یہ بازو ہمارے آزمائے ہو رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائی آپ نے ایک کلپ بھیجی ہے اور اس کے جواب کا مطالبہ کیا ہے جواب حاضر ہے گوھر سے پوری گفتگو کو سمات کر لیں تمہیدن یہ بات آپ سمات کر لیں کہ اس کلپ میں اس بیان میں وحابی مولوی نامنہاد اہل حدیث مولوی بدنام زمانہ جرجیس انساری وحابی نے اپنی عادت کے مطابق اس کلپ میں اس بیان میں بھی دن کے اجالے میں دن دہارے جو ہے قوم کے ساتھ فراد کیا ہے دھوکہ دیا ہے قوم کو دجل و فریب سے کام لیا ہے اب آپ ایسا کیجئے اور آپ ہی نہیں بلکہ میں تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی یہ وحابی جرجیس انساری آپ کو ملے یا اس جیسا کوئی بھی وحابی آپ کو ملے جو شافعی مالکی حنبلی حنفی کو چار باطل فرقہ بتاتا ہو تو ان کو پکڑیے ان کے گریبان کو تھامیے اور ان سے سوال کیجئے کہ وحابی جی ذرا ایک بات بتائیے شافعی مالکی حنبلی حنفی یہ چار باطل فرقہ ہے تو یہ تمہاری اپنی تحقیق ہے یہ اسلاف کی تحقیق ہے اگر تمہاری اپنی تحقیق ہے تو تمہاری تحقیق ہماری جوتی کی نوک پر اور اس تحقیق کی بنا پر تمہارا سر ہمارا جوتا اور اگر تمہاری یہ اپنی تحقیق نہیں ہے اسلاف کی تحقیق ہے تو صرف پانچ اسلاف کا نام بتاؤ پانچ سلف کا نام بتاؤ جنہوں نے شافعی کو مالکی کو حنبلی کو حنفی کو چار باطل فرقہ بتایا ہو اور جہنمیوں میں ان کو شمار کیا ہو پھر تو بات ماننے لائک ہوگی پھر دیکھئے گا کہ یہ وہابی کس طریقے سے بھاگتا نظر آئے گا اب آگے بڑھئے ان کے گریبان کو پکڑیے اور ان سے سوال کیجئے دوسرا سوال کہ وہابی جی ذرا ایک بات بتائیے کہ آپ نے حدیث پڑھ دی اور آپ نے حدیث سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے تہتر فرقوں والی حدیث سے کہ میری امت میں تہتر فرقے ہو جائیں گے ایک جنت میں جائیں گے اور باقی سب جو ہے جہنم میں جائیں گے تو شافعی مالکی ہنبلی ہانفی کو تم نے جو ہے ان بہتر فرقوں میں شامل کر دیا اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہر ہنبلی ہر مالکی ہر شافعی ہر ہانفی جہنمی کیونکہ وہ باطل فرقے میں ہیں تو ایک بات بتاؤ کہ ابن تیمیہ جن کو تم وہابی لوگ شیخ الاسلام لکھتے ہو یہ ہنبلی مقلد تھا کے نہیں اور تمہارا مجدد جن کی قصیدہ خانی کرتے تھکتے نہیں تم ابن عبدالوحاب نجدی یہ ہنبلی مقلد تھا کے نہیں اگر یہ نام جواب دے کہ نہیں وہ مقلد نہیں تھا تو پھر مجھے بتائیے گا میں ان کے گھر سے ثابت کروں گا ان کے مولوی کی تقریر سے ثابت کروں گا کہ ابن عبدالوحاب نجدی بھی ہنبلی مقلد اپنے آپ کو بتاتا تھا اور ابن تیمیہ بھی اپنے آپ کو ہنبلی مقلد بتاتا تھا اور زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں المکتبت الشاملہ آپ کھولیے ابن تیمیہ کی کتاب اس میں موجود ہے ابن عبدالوحاب نجدی کی کتاب اس میں موجود ہے آپ اس میں کھول کر مقدمہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں بارال پہلے یہ انکار تو کریں اگر اس بات کرتا ہے یہ مان لیتا ہے کہ ہاں ابن عبدالوحاب نجدی ہنبلی مقلد تھا ابن تیمیہ ہنبلی مقلد تھا تو پھر کہو ان سے کہ لکھ کر کے دو کہ یہ دونوں جہنمی ہے اس لیے کہ یہ ہنبلی ہے اور ہنبلی باطل فرقہ ہے اور باطل فرقہ جہنم میں جائے گا اس لیے یہ دونوں بھی جہنم میں جائے گا پھر دیکھئے اس سوال کو سن کے بھی کس طریقے سے پتلی گلی سے یہ نکلتے ہیں تیسری بات اس نے قوم کو دھوکہ دیا اور تہتر فرقے والی جو حدیث ہے کہ میری امت میں تہتر فرقے ہو جائیں گے ایک جنت میں جائے گا اور باقی جہنم میں تو یہاں پہ فرقہ سے مراد وہ فرقہ ہے جو اقائد کے اعتبار سے ایک دوسرے سے الگ ہو گیا ہو جو اہل سنت و جماعت کے اقائد سے فرقہ ہو وہ باطل فرقے میں جاتا ہے مسائل اجتہادیہ میں اختلاف ہونے سے فرقہ نہیں بنتا فرویات میں اختلاف ہونے سے فرقہ نہیں بنتا بلکہ فرقہ تو اقائد میں اختلاف کرنے سے بنتا ہے جیسے شیعہ رافضی سے ہمارا اختلاف فرویات میں نہیں ہے اجتہادی مسائل میں نہیں ہے بلکہ اجتہادی مسائل میں بھی ہے فرویات میں بھی ہے لیکن اصل اختلاف شیعہ رافضی سے ہمارا عقیدے کا ہے قادیانی سے اصل اختلاف عقیدے کا ہے وہابی سے اصل اختلاف عقیدے کا ہے ہر باطل فرقے سے اصل اختلاف عقیدے کا ہے اس لیے ہم ہر باطل فرقے کو جو عقیدے سے ہمارا ان سے اختلاف ہے ان کو بہتر فرقوں میں شمار کرتے ہیں چوتھی بات یہ یاد رکھی کہ ان تمام وہابیوں سے کہیے ایسا کرو اگر تمہارے نزدیک شافعی مالکی ہمبلی ہانافی یہ چار فرقہ ہے اور بہتر باطل فرقوں میں یہ چار بھی ہے تو ایسا کرو ایک تقریر اور بیان جاری کرو عربی میں اور اس میں کہو کہ ہمبلی ایک باطل فرقہ ہے اور ہر ہمبلی مقلد جہنمی ہے عربی میں جاری کرو پھر دیکھئے سعودیہ سے ریال آنا کس طریقے سے اس کا بند ہوتا ہے اور ان کا حقہ پانی کس طریقے سے بند ہوگا کیونکہ میرے بھائی آپ کو بتاؤں کہ آج بھی آل سعود اور عرب شریف میں رہنے والے وہابیہ اپنے آپ کو ہمبلی مقلد ہی کہتے ہیں ہمبلی بتاتے ہیں تو یہ وہاں جا کر کہ عربی میں نہیں بتائیں گے کہ تم لوگ ہنفی تم لوگ ہمبلی ہو اس لیے تم لوگ جہنمی ہو یہ بتائے گا تو حقہ پانی ان کا بند ہو جائے گا لیکن نہیں بتائے گا نہیں کہے گا یہ صرف ہندو پاک میں قوم کو دھوکہ دے گا اور بتائے گا کہ شافعی ایک باطل فرقہ ہے مالکی ایک باطل فرقہ ہے ہنفی ایک باطل فرقہ ہے اور ہنبلی ایک باطل فرقہ ہے یہ یہاں بتائے گا ارزو میں بتائے گا عربی میں نہیں بتائے گا کیونکہ ان کا حقہ پانی بند ہو جائے گا بہرحال میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو سعودیہ کے وحابیہ سے اختلاف ہے وہ ہنبلی ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ عقائد کے اعتبار سے یہی سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت جو کہتے ہیں کہ شافعی مالکی ہنبلی اور حانفی یہ سب حق ہے تو ہم ان حنفیوں کو ان شافعیوں کو ان مالکیوں کو ان ہنبلیوں کو حق پر مانتے ہیں جن کا عقیدہ حق ہے ورنہ ہنبلی ہے عقیدہ باطل ہے تو ہم ان کو حق پر کہاں مانتے ہیں شافعی ہے عقیدہ باطل ہے تو ہم ان کو حق پر کہاں مانتے ہیں ہنبلی ہے مالکی ہے عقیدہ باطل ہے تو ہم ان کو حق پر کہاں مانتے ہیں ارے کوئی حانفی بھی ہے اور عقیدہ باطل ہے تو ہم اس کو حق پر نہیں مانتے ہیں مثال موجود ہے آپ دیو بندیوں کو لیجئے اپنے آپ کو ہنفی کہتے ہیں اور ہم اہل سنت و جماعت کا کیسے اختلاف ہے ان سے کیا ہم ان کو جنتی مانتے ہیں نہیں مانتے تو یہ قوم کو دھوکہ دے رہا ہے جرجیس انساری قوم کو دھوکہ دے رہا ہے امید ہے کہ آپ کی تشفی ہو گئی ہوگی آپ اس بیان کو زیادہ سے زیادہ عام کیجئے تاکہ جرجیس انساری وہابی نے قوم کو جو دھوکہ دیا ہے اور جھوٹ سے کام لے کر قوم کے ساتھ فراد کیا ہے اس کی حقیقت سب کے سامنے کھل گئے آئے السلام علیکم ورحمت اللہ